کانگریس کے پوروہ دیکش راہل گاندھی کی راجنیتی کیا گمبیر ہے؟ یہ سوال ہم نہیں بلکہ سیاست پوچھ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب کانگریس اپنا استحاپنا دیوس منا رہی تھی کسان اندولن چرم پر ہے کانگریس کے نیتا کارکرتا میدان میں آ کر کے سرکار کے خلاف میں حلہ بول رہے ہیں اور ایسے میں راہل کا اچانک سیاست کے میدان سے ندارت ہو جانا بی جے پی کو ایک مددہ دے گیا راہل تو گئے ودیش کانگریسیوں کو چھوڑ چھٹی پر راہل راہل کی نداردگی بنا مددہ دیش میں کسان اندولن اندولن کو کانگریس کے نیتاؤں سلے کر کارکرتاؤں کا سمرتھن سڑک پر نارے بازی پردرشن سرکار کے خلاف حلہ بول کانگریس کا 136 ستھاپنا دیو سب کچھ اس دیش میں یتھارت ہے اور اس ورطمان کی آپادھاپی اور تپش کے پیچ کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندھی ندارت ہو گئے ودیش چلے گئے اٹلی جانے کی خبر ملی ہے کانگریس نے پسچی بھی کر دی تو سیاست تیز ہو گئی بی جے پی نے حملہ ور رکھ اکتیار کر لیا یہ کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل گاندھی دیشت کی آواز اٹھانے کے لیے کانگریس شروع سے پرتیبھت رہی ہے آج کانگریس کے ستھاپنا دیوست پر ہم سچائی اور سمانتہ کے اپنے سنکلپ کو دہراتے ہیں جو ہے ستھاپنا دیوست پر کانگریسیوں کو گروھ کرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن ستھاپنا دیوست سے پہلے این وقت بن ندارت ہو گیا ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا کئیوں بار راہل اچانک سے گائب ہوئے جس کی وجہ سے کانگریس کو ساوہدان کی مدرہ میں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا راجنیتک روپ سے کئی سمیدنشیل موقعوں پر وہ چھٹیا منانے ودیش چلے گئے سنسط کا مانسون ستر چھوڑ گئے تھے ودیش اسی سال ستمبر میں راہل اپنی ماں سونیا کے ساتھ ودیش گئے لیکن اس سمید دیش کی سنسط کا مانسون ستر چل رہا تھا اسی دوران کرشی بل بھی پاس کیے گئے کرونا کال میں فروری میں اٹلی گئے کرونا وارس جب اٹلی سمید گئی یوروپیوں دیشوں میں کہر برپا رہا تھا اس سمید بھی راہل نے اٹلی کا دورہ کیا تھا مہاراست حریانہ چناؤں سے پہلے بینککوک گئے بیتش سال لوگ سبت چناؤں میں کراری ہار کا مو دیکھنے کے بعد کانگرس کی خراب استطیق کے بیچ بھی اکٹوبر میں ہوئے مہاراست حریانہ ویدان سبت چناؤں سے کس دن پہلے ہی وہ بینککوک یاترہ پر گئے مہاراست حریانہ کے ویدان سبت چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد بھی راہل گاندھی ویدیش یاترہ پر گئے تھے اور سمیہ پارٹی نے کہا تھا کہ وہ میڈیٹیشنل ڈرپ پر گئے ہیں اس وقت کانگرس دیش بھر میں آرثک بندی بیروزگاری نوکریہ جانے سے کئی مددوں کو لے کر پردرشن کا آیوجن کر رہی تھی پنجاب ویدان سبت چناؤں سے پہلے بھی ویدیش گئے سال 2017 میں ہوئے پنجاب ویدان سبت چناؤں کے دوران بھی راہل گاندھی کی ویدیش یاترہ کو لے کر بوال ہوا تھا اس سمیہ پارٹی میں ٹکٹ وطرن کو لے کر اٹھا پٹک چل رہی تھی لیکن راہل گاندھی اس سال نیو یئر منانے ویدیش گئے تھے راہل انہی چھٹیوں پر گریہ منتری امید شاہ نے تتیوں کے ساتھ آکڑا دیا کئی سال 2015 سے لے کر اگلے چار سالوں میں راہل گاندھی نے کم سے کم 247 ویدیش یاترہیں کی تھی یہ راہل کی سیاست کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن ویروتھیوں کی سیاست کو مفید بھی بیٹھتا ہے اب بھلے ہی کانگریس کے سپ احسلا استھاپنا دیوست پر موڈی اور یوگی سرکار کو نشانے پر ہی کیوں نہ لے رہا ہو اثر تو پڑتا ہی UP کانگریس کے پردیش ادھیکش اجے کمارللو نے ایک ٹویٹ کیا لکھا استھاپنا دیوست کے افسر پر مہاتمہ گاندھی جی کے مورتی پر پوشپانجلی کرنے جا رہا تھا لیکن پولیس پر لگا اتر پردیش کی گھمنڈی سرکار نے ہوگ دیا گاندھی جی کے دیش میں گاندھی جی کے مورتی پر پوشپانجلی نہیں کر سکتے یہ کیسا لوگتنطر ہے اتر پردیش میں اگھوشت اپادکال ہے ہم اپواس کریں گے یا گاندھی جی کے پرتما پر آپ ہم کو کھول ارپیت کرنے دیں گے کیا یہ سرکار دے رہی ہے کیا نہیں دے رہی یہ ہو چاہ نا بتائیے سر گاندھی جی کی پرتما نہیں آپ ہمیں گاندھی جی کی پرتما پر پوشپرپیت کرنے دیں گے بھاتپا کے سرکار دے گی کی نہیں دے گی ہو یا نا بتائیے آپ گاندھی جی کی پرتما پر نہیں جانے دیں گے ہم مقواس کریں گے دیکھیں ڈیموکریسی میں سبھی راجنیتک دل کو اپنے راجنیتک کارکم کرنے کی چھوٹ ہونی چاہیے اور کانگریس کی جو مانگ ہے پیش نہیں کیا یا سرکار کو کہیں سے لگا ہوگا کہ یہ اچت نہیں ہے کانگریس پارٹی کی نسو میں آزادی آندولن ایمم کسانوں مزدوروں کے آندولوں کا رکت بہتا ہے ہمارے ستھاپنا دوس پر یوپی میں ہمیں مہاپورشوں کا مالیارپن کرنے سندے شیاطرہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے نیتاؤں کارکرتاؤں کو گرفتار نظر بند کیا جا رہا ہے یہ لوکتند کی حدتہ ہے دیکھیں 135 برس پورے ہو گئے بھارتی راشتری کانگریس کے آج اور یہ کانگریس پارٹی کے لیے گھوروں کا چھڑ ہے کیونکہ ہندوستان کی اکیلی ایسی پارٹی ہے جس نے نہ کیول دیش کو آزاد کر آیا بلکہ دیش کو بنانے میں اپنے پورا جیون سمرپیت کیا ہے کانگریس پارٹی نے لیکن آج سب سے پیڑا دائیک اوثر یہ رہا کہ جب اپنے ستھاپنا دیوست کو منانے کے بعد راشت پیٹا مہاتمہ گانہی کے چڑھوں میں پرس پارپیت کرنا چاہتے تھے تو جس لوکتند کو بنانے میں جس دیش کو بنانے میں کانگریس کے ہجاروں کارکرتاؤں نے اپنے پرانوں کا اوسرک کیا اسی پارٹی کے کارکرتاؤں کو دفتر میں بندھک بنا دیا گیا جس کے پرنام سروپ ہماری پارٹی کے کارکرتاؤں نے اپنے پردیش ادھیقش آدھنی عجی کمال للو جی کے نتوط میں نے اپواس کیا پورے سات گھنٹے تو یہ بھارتیے لوکتند کے لیے اور اتر پردیش کی رادنیت کے لیے بہت پیڑا دائک چھن ہے کانگریس کے استھاپنا دیوست سماروں میں راہول گاندی جی کا شامل نہ ہونا یا بیدیش چلا جانا ان کا کچھ اپنا نیجی کارن ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی ایک ویقتی سے نہیں ہوتی پارٹی تو تمام کارکرتاؤں تمام نیتاؤں سنگھٹھن کرتاؤں تمام لوگوں سے مل کر کے بنتی ہیں آج آپ نے دیکھا کہ کانگریس اپنے استھاپنا دیوست کے اوسر پہ اتر پردیش کانگریس کے دوارہ اپنے ادھکش عجیللو جی کے نتروت میں ایک کارکرم ان کے پردیش کاریالے پہ کیا جا رہا تھا اور ایک سندیش یاترہ نکلنی تھی یوگی جی کی پولیس نے انہیں وہی روک دیا اور ان کی نہ کارکرم ہونے دیا نہ جن سندیش یاترہ نکل سکی یہاں تک کی جو مالیارپن مہتما گاندی جی کے مورتی پر کرنا تھا وہ بھی یوگی سرکار کی پولیس کے دوارہ نہیں کرنے دیا گیا اتر پردیش کی جنگتہ نے کانگریس کو پچھلے اکتیس سال سے اپواس پہ رکھا ہوا ہے بھلے ہی سونیا گاندی ستھاپنا دیواز پر خود موجود نہ ہو کر ویڈیو سندیش کے ذریعے اپنے کارکرتاؤں کو سندیشی کیوں نہ دے رہی ہو کانگریس کو ہر مورچے پر مضبوط بنانا ہوگا یہ تیرنگا اور کانگریس دیشواسیوں کے جینے کا حوصلہ ہے لوگوں کی آشاو کا پرتیخ ہے اور دیش کا گورب ہے اسی کو دھیان میں رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے آم جان کے دلوں کو جیتنا ہے آج کانگریس کے ستھاپنا دیواز پر ہم پران لے کہ دیش کے سمبیدھان پراجتانتر اور دیشواسیوں کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے لیکن ان سب کے باوجود راحل کے این موقع پر دیش میں نہ ہونے کی ستتی میں کانگریس پشوپیش کی ستتی میں ہے اسے ساوہدان کی مطرہ میں آنا ہی پڑا ہے جواب جیسا ہونا چیہے ویسا تے نہیں پائے آنے والی ہے مہاماری اس سمیح سرکار کو دھیان دینا چاہیے انہوں نے کہا گرے گی ارث بیوست تھا سرکار دھیان دے اس سمیح دینا چاہیے ادیوگ لگو ادیوگ اکائی بند ہو جائے گی لوگ بھکمری کے سکار ہو جائیں گے اس سمیح سرکار نے دھیان نہیں دیا انہوں نے کہا یہ بل واپس لیجئے اس سمیح سرکار نے دھیان نہیں دیا اور سرکار کھنچی جو پر دھیان دے رہی ہے پوری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی حتاسہ اور نیراسہ بتا رہی ہے اگر ان کو اتنا درد ہے تو یہ ایک مہینے سے کسا ناندولن پر ہے ان کی سدھی لینا ان کی سمسیہ کا حل کرے اس دیش کی آزادی کے تیتر ورشوں بعد یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کہیں ایسے حکمرانوں کو تو نہیں چن لیا جنہوں نے ایک بار پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کالے انگریزوں کی طرح اس دیش کو چلانے کا نیرنے کیا ہے اور اس آزادی کے بودھ سے اور اس سبتنترتا سنگرام کی کس سنکلپ سے ایک بار پھر کانگریس کے ساتھیوں کو ایسی ظالم سرکار سے لڑنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کانگریس تاپنا دیوس پر ہم سب کو اس بات کو آتم ساتھ کرنے کی آوشکتہ ہم نے پہلے سے ہی یہ کہا ہے کہ وہ ایک شورٹ برسنل ویزٹ پر اس سمیں سبر کر رہے ہیں اور بہت جلدی وہ ہمارے بیچ بھی ہو گئے کانگریس پروکتار اردیب سرجے والے نے کہا ہے کہ راحل گاندھی پارٹی کے ادھیاکش نہیں ہے بلکہ سونیا گاندھی ہے پریانک کا جواب نہیں دے پائی ہیں اور ان سب کے بیچ سیاست نے اپنی رفتار پکڑ لی ہے بی جی پی کو ایک بار پھر کانگریس کو راحل کے کارن آڑے ہاتھوں لینے کا موقع مل گیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ راحل گاندھی ستھاپنا دیوست پر یہاں رہے ہیں یہ راحل جی کا اپنا آٹلوک ہے اور کانگریس پارٹی کا اپنا بسے ہے چونکہ سونیا گاندھی ادھیاکش ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی راحل گاندھی کا رہنا بہت ضروری ہے انہیں کچھ اور دوسری آفشکتائیں رہی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو یہ کانگریس کا اپنا انٹرنل ماملہ ہے اور کون نیتا اپنا دیوست میں شامل ہوگا کون نہیں شامل ہوگا اتنی آجادی ان کو ہونی چاہیے اور اس آجادی کا ان کو اپنا استعمال بھی کرنا ہے بہرال راحل گاندھی اٹلی میں ہے وجہ جو بھی ہو بی جی پی سمیت ویروتی پارٹی کو ایک بار پھر یہ بتانے کا طریقہ مل گیا کہ جو راحل کسانوں سمیت انے مددوں پر سرکار کو نشانے پر لے رہا ہے اصل میں ان کی راجنیتی اینی کے لیے گمپیر نہیں ہے راحل اپنی راجنیتی کے لیے گمپیر نہیں ہے ایسے میں کانگریسی ساوڑھان کی مدرہ میں تو آئیں گے ہی بیروت رپورٹ آر نائن ٹی وی